اور جناب اس کے اندر ہر گزر دن کے ساتھ ساتھ نئے نئے انکشافات آ رہے ہیں گرفتاری کے حوالے سے اس کے بعد والدین کی گرفتاری کے حوالے سے اعتراف جرم کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس نے دل دہلا دیا ہے برکل جی اور یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ اس کیمرے سے لیا گیا ہے جو ظاہر جعفر کے گھر کے سامنے والا جو گھر تھا وہاں پر جو کیمرہ نص تھے جو سیرولنس کیمرہ تھے اس نے جو کچھ دیکھا وہ تمام تر چیزیں سامنے آگئی ہیں ملزم نے بھی اعتراف کیا ہے کہ نور کیونکہ اس کو چھوڑ کے جانا چاہتی تھی اس لئے اس نے نور کو قتل کیا اور مزید میں ساتھ میں بہت سارے چوکا دینے والے انکشافات سے آمنے آئے جیسے دیکھا کہ نور نے جب بیلکنی سے چھلانگ لگائی تو بیلکنی سے چھلانگ لگا کہ اس نے خود کو گارڈ کی کمرے میں جو کیبن تھا وہاں پر بند کر لیا لیکن یہ چکس وہاں پر آئے جو گارڈ وہاں پر تھا اس نے فسیلیٹیٹ کیا نور کو کیبن سے نکال کے لیتے گئے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں درندگی کی حج شک کریں کہ اس نے ظاہر نے اس کو ٹھا کے زمین پر پھر پٹھا شفاق پھر دیکھتا رہا کہ کیا یہ موف کر رہی ہے جیسے موف کی تو پھر اس کو بالوں سے گھسیتہ وندر لے گیا اور یہ سارے مناظر سامنے والے کیمرے ہیں اس سے پہلے بھی اس کی ایک ہسٹری موجود ہے خواتین پر تشدد کے حوالے سے ویڈیوز بھی پولیس نے برامت کیے ایک رپورٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں نور مقدم کا قتل ظلم کی انتہا یہ کہ محافظ تماشا دیکھتے رہے کسی نے جان نہ بچائی سی سی ٹی وی فٹیج کے مطابق وکوا کے روز نور نے بیلکنی سے چھلانگ لگا کر سیکیورٹی گارڈز کے کیبن میں پناہ لینے کی کوشش کی زاہر جعفر پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اور نور کو بالوں سے گھسیتا ہوا واپس اوپر لے گیا یہ سارا منظر سامنے گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے نے محفوظ کر لیا گھر کے ملازم اور گلی کے سیکیورٹی اہلکار یہ ظلم دیکھتے رہے کسی نئے روکنے کی حمد نہ کی نہ ہی پولیس کو بلایا ملزم نے نور کو کمرے میں لے جا کر پہلے سر پر چوٹ ماری پھر سینے پر چاکو کا وار کر کے زخمی کر دیا تشدد کے بعد گردن تن سے جدا کر کے چھے فٹ دور اگ دی اگار نے ملزم کی والدہ کو آگاہ کیا تو پولیس کو بلانے کی بجائے نفسیاتی بحالی مرکز کا عملہ طلب کیا پڑوسی نے شو شرابے پر پولیس کو اطلاع کی واقعہ سی سی ٹی وی فٹیج کے مطابق ساڑھے چار بجے کا ہے پولیس کو اطلاع ساڑھے سان بجے ملی ملزم زاہر جعفر نے پولیس کو بتایا نور چھوڑ کر جانا چاہتی تھی جس پر قتل کیا ملزم بیرونے مل جانے کی تیاری کر چکا تھا اس لئے قتل کی بھی پہلے سے ہی منصورہ بندی کر رکھی تھی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ماہر قانون شاہ خاور ایجوکیٹ ہمارے ساتھ تو موجود ہیں خاور صاحب بہت شکریہ خاور صاحب یہ بتائے گا کہ کل ہم نہیں سنا تھا کہ ملزم زاہر جعفر نے پولیس کے سامنے تو اطراف کر لیا تو کیا ہے میجسٹریٹ کے سامنے بھی اطراف جن کر لیا ہے یہ ابھی تک نہیں کیا اور اب تک کیا کچھ اس سے برامد ہوا ہے دیکھیں ابھی تک تو اس نے اس طرح کا اطراف جن نہیں کیا جو کہ ایک قانون کی نظر میں ہوتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے ایک اقفالی بیان وہ اس نے نہیں دیا لیکن یہ ضرور ہے کہ جس وقت ملزم کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے جب اس کو پولیس ٹیشن لے جائے جاتا ہے تو اس سے اس کا بیان لیا جاتا ہے تو وہ اس کا پہلا بیان ہوتا ہے پہلا بیان جو ہے وہ اس کی خاصی اہمیت ہوتی ہے تو اس نے اپنے پہلے بیان میں بالکل اس جرم کا ہے اس نے قرار کیا کہ میں نے اس کو قتل کیا اور اس کی وجوہات بھی کچھ بیان کی اور موقع سے جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت اس کے پاس جو ہے وہ آلہ قتل بھی اس سے برامد ہوا جو نور کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بھی وہی سے برامد ہوئی اور وہاں پہ جو بلڈ جو ہے وہ بھی بکھرا ہوا تھا اور وہ سمام انکرمنیٹنگ میٹیریل جو ہے وہاں سے فورنزک جو شہادت ہے وہ بھی کٹی کی گئی تو یہ اس کے خلاف ایک خاصا ٹھوس قسم کی واقعاتی شہادت ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس نے قانون کے مطابق اقوال جرم کیا وہ ابھی تک نہیں کیا اچھا وہ بھی گرفتار ہیں اور ان کا بھی بیان ریکارڈ ہو چکا ہے اگر ریکارڈ ہوا ہے تو اس سے کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ہم تک والدین نے جو ان کو جو کیونکہ پکڑا اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی اس کے باوجود بھی کہ ان کو یہ علم تھا کہ یہ جو ہے جرم یہ جو ہو رہا ہے اور یہ اس کا قتل اس کا نتیجہ قتل بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے جب کوئی بھی کسی جرم کی اطلاع نہ دے اور چھپائے اور کشہادت چھپائے تو اس کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا ان کے دو ملازمین کو بھی تو ان سے جو ہے بیان جو بھی ہے وہ لے لیا گیا ہے اور ان سے جو ان کے سیل فون تھے وہ بھی قبضے میں لے گئے ہیں جس کی فورنزک جو ہے تحقیق وہ ہوگی اور اس کا جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ چالان کا حصہ بن جائے گا سرئی اچھا کہیے گا اس وقت جب نور پہ یہ ظلم ڈھائے جا رہا تھا اس کو مارا جا رہا تھا اس کو قتل کیا گیا تو گھر کے ملازمین جو تھے وہ گھر میں موجود تھے گارڈ بھی تھا بچانے کے لیے کوشش ہی نہیں کی گئی والدہ نے کمرہ دالت میں سر ہلا کر جرم کا اطراف تو کیا تھا سو کیا چیزیں اب مطلب آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے یہ بلکل یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹیرس سے چھلانگ بھی لگائی اور اس میں فوٹیج میں یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ ایک ملازم جو ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن اس نے نہ سے ان کو بچانے کی بھی کوشش نہیں کی اور اس نے پولیس کو بھی اطلاع نہیں کی لیکن بعد میں بتایا چلا کہ اس نے ملزم کے والدین کو بزریہ ٹیلی فون آگاہ کیا جس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سینٹر والے لوگ تھے ٹیرپی سینٹر کے وہ لوگ آئے اور انہوں نے بھی آ کے جب دیکھا کہ یہ واردات ہو چکی ہے تو انہوں نے بھی پولیس کو اطلاع نہیں دی اب ذرا مقدمے کے حوالے کر لیں ابھی تک کون کون سی دفعات اس میں شامل ہیں اور کون سی مزید دفعات جو ہیں ان کی ایڈیشن ہو سکتی ہے اس میں اس میں جو سب سے بڑی دفع ہے وہ تو دفعہ تین سو دو ہے قتل عمد کی وہ تو ملزم ظاہر کی حد تک ہے باقی جو جرائم ہیں جیسے شہادت کو چھپانا اس میں دفعہ دو سو ایک ہے تاظیرات پاکستان کی پھر آنت جرم میں بھی ان پہ لگ سکتی ہے سیکشن ون زیرو نائن تو یہ وہ دفعات ہیں جو ابھی تک لگی ہیں اور اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ کس کس کے خلاف کیا کیا جرم بنتا ہے تو وہ پھر جب یہ دالت میں ٹرائل ہوگا تو ٹرائل کوڈ بھی یہ دیکھے گی کہ جو واقعات اور جو ایلیگیشنز ہیں اس کے مطابق تین سو دو کے علاوہ کون کون سا سیکشن جو ہے تاظیرات پاکستان کا وہ اس پہ لگ سکتا ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی جو ملزم جو پکڑا گیا ہے اور جس نے اطراف انجرم بھی کیا ابھی خیمیجسٹریٹ کے سامنے تو ایسا اطراف انجرم نہیں کیا لیکن جس کے موبائل سے مزید ویڈیوز جو ملی ہیں جس کے خواتین پر تشدد کر رہا ہے یوکے میں بھی اس کی ہسٹری رہی ہے جس کی ویسے اس کو جو پورٹ بھی کیا گیا تھا تو اب دیکھیں گے کہ اس زمرے میں کیا کچھ کیا جائے گا میں کل یہ بھی دیکھ رہی تھی بکرس بار بارے شکس اچواق یہ کہہ رہا تھا کہ جی ام ناوٹ پاکستانی آم ای ایو ایس ناشنل اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی یہ کہا پھر ہم نے دیکھا کہ یو ایس کانسٹ کی جانے سے بھی ٹویٹ کی گئی کہ اگر کوئی یو ایس کا مطلب کوئی سرزن پاکستان میں ہے کوئی پرابلوم ہوتی تو اونی دین وہ اس کو help کر سکتے لیکن اگر وہ آلیڈی کسی کے ساتھ میں ہو آپ کو اس چیز سے بچاتا تو نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی ایسی گھناؤنی واردات کریں جو ڈپلم ایٹس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ان کو ایمیونیٹی حاصل ہوتی ہے